اسلام علیکم رضوان کے ہم سفر میں خوشحامدید آج ہم ہیں اکبری ہمام میں آپ کو بتائیے کتنا زبردست ہمام دریافت ہوا ہے شاہی قلعے سے کہ یہ یہاں پہ اس کی ایک والسی بھی بنائی گئی ہے جہاں پہ یہ تمام پوری ہسٹری بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے یہ دریافت ہوا اور یہ انڈرگراؤنڈ شاہی ہمام تھا یہ پہلا ہمام ہے جو اس طرح دریافت ہوا ہے اکبری ہمام کے اثار سن دوہزار انیس میں سامنے آئے تھے یہاں پہلے محکمہ اثار قدیمہ پنجاب کے مرازمین کے کارٹر ابھی بھی ہیں اور اس کے قریب یہاں کورا گرگٹ کے ڈھیڑ تھے پورے یہ جو ہے نا انڈرگراؤنڈ ہے پورا میں اوپر کھڑا وہاں یہاں سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہمام تو دوہزار اکیس میں اس کی بھالی کا کام شروع ہوا تھا اور اب اسے کھول دیا گیا ہے اچھا یہ قلعے کے دو جو مرکزی دروازوں کے این بیچ جو سبزہ ذار ہے نا اس کے بیچ میں دیوان عام کھڑا گیا اور اس کے بائیں طرف سے آپ گزرتے ہیں تو آپ یہاں پہنچتے ہیں زیادہ لوگ اس طرف نہیں آتے ہیں یہ جو جہانگیری کورڈرینٹ ہے اور کورڈرینگل ہے اور شاہ جہاں کا جو آہاتا ہے یہ ان کے اقبنے واقع ہیں ماہرین احسار قدیمہ کا ماننا ہے کہ یہ ہمام اکبری دور کا ہے اور جس جگہ سے یہ دریافت ہوا کوئی اکبری محل کا علاقہ ہے تاہم اس کی رسمی تصدیق کے لیے ماہرین اب کاربن ڈینٹنگ یعنی اس میں استعمال ہونے والے جو پتھر وغیر ہیں ان کی بدست سے اس کی عمر جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں تاہل شاہی قلعے میں زیادہ ریادگاریں تین مغل بادشاہوں جہانگیر شاہ جہاں اور اورنزی والمگیر سے ملزوب ہیں تاہم اس شاہی قلعے کی بنیاد مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر سے تاریخ دام ملاتے ہیں جو اس نے سلمی صدی کے وسط میں رکھی تھی جس میں بعد میں آنے والے مغل بادشاہ جو ہے پھر اس میں اضافہ کرتے رہے تو یہ ہمام اکبری دور کی یادگار کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ شاہی قلعے کی قدیم ترینی مہارات میں سے ایک ہے جو اب تک دریافت ہو رہی ہیں کیونکہ شاہی قلعے میں اب تک چیزیں دریافت ہو رہی ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو وہ دکھایا تھا باروت خانہ جو کہ انگریزوں کے بنایا ہوا تھا لیکن وہ بھی چھپا ہوا تھا وہ پھر اس کو دریافت کیا گیا خیر یہ تو بالکل ہی انڈرگراؤن تھا تو مغلوں کے بعد مہارادہ رنجیس سنگھ اور اس کے بعد آنے والے انگریزوں نے بھی اس قلعے میں کافی تبدیلیاں کی ہیں اچھا اور یہ اس حمام کی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ حمام بھی اکبر کے دور کے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہے تہم شاہی قلعے کا وہ حصہ جو اکبر سے منصوب کی جاتا ہے اس پر ان دنوں ایک کالونی آباد ہے جس کی تاریخ زیادہ برانی نہیں ہے یہ شاید یہ جو آسار قریمہ کے ملازمین ہیں یا آپ کے لاکیدے ایک بھال کرنے والے لوگ ہیں ان کے کوارٹرز یہاں بنائے گئے ہیں تو بہرحال اکبری حمام کی مختصر سی ویڈیو آپ نے دیکھی اور ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی خواہش آخر میں ہوئی ہے چند تصویریں دیکھتے ہیں اور اگر چینل کو آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور اپنے کمنٹ سے ضرور نواز ہیں آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ موسیقی